وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک پبلک نوٹیس ایشیو ہوا تھا سی جی ڈبلو اے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر ایتھارٹی آف انڈیا نے ایشیو کیا تھا جس کو ہریانہ سرکار نے دو ہزار چھے میں جب ہم نے اس کی کمپلینڈ کی اس کے بعد وہ لاغو کیا لاغو کرنے کے بعد بھی وہ لاغو نہیں ہو پایا اور دو ہزار ساتھ تک ہم اس کے لیے لڑتے رہے ہمارے گھڑگاما سے ایک سنیل سنگھ ہے جنہوں نے ہائی کورٹ کے اندر اس میٹر کو اٹھایا اور دو ہزار نو دو ہزار دس دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ ان چار سالوں میں ہائی کورٹ نے بہت امپورٹنٹ آرڈرز پاس کیے پر جتنے ادھیکاری ہیں چاہے وہ ہودا کے ہیں چاہے وہ منسپل کارپوریشن کے ہیں انہوں نے کورٹ کو ہمیشہ غلط فیکٹس دیئے اس کو لے کے ابھی ہم اکیس تاریخ کو یا بائیس تاریخ کو ہم کونٹم ڈالنے جا رہے ہیں کورٹ کے اندر اس سے پہلے جتے نوم سے وہ اتتے جیادہ طریقے کے ساتھ ان کو وائلٹ کیا گیا دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اور جو پانی کا کنیکشن چاہے وہ بورویل کا تھا چاہے وہ ہودا کی سپلائی کا تھا وہ کنسٹرکشن انڈر کنسٹرکشن بیلدنگز کو دیا گیا جو یہاں پہ لوگ رہ رہے تھے ان کو وہ پانی کا کنیکشن نہیں ملا پر جو انڈر کنسٹرکشن بیلدنگز تھی ان کو وہ کنیکشن دیا گیا اور وہ دھڑلے سے استعمال کرتے رہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جب اس کو ہم نے پوری طرح on daily basis 192 complaints on record میری ہودا اور town and country planning mcg کے پاس ہیں جن کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تب ہم نے ان کو legal notice دیا یہ ہمارے ساتھ سائٹ پہ گئے آٹھ ایف آئی آر ایک دن میں لوج ہوتی ہیں جو ہمارے کو illegal بورویل ملتے ہیں سرکاری کرمچاریوں کو نہیں ملتے ہیں اور یہ آٹی آئی سے information لی ہوئی ہیں town and country planning اور ہودا سے جس کے اندر صاف لکھایا under construction کسی بھی ٹائپ کی بیلدنگ کو چاہے ریزیڈنچل ہے چاہے کمرشل ہے اس کو ہم کنیکشن نہیں دیتے ہیں نہ وہ بورویل سے لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ٹریٹڈ وارٹر ہے اس کا استعمال کرنا ہے یہ سب کو پتا تھا اور ٹریٹڈ وارٹر کا آج تک پورے طریقے سے استعمال نہیں ہوا اور جو نوم سیٹ کیے گئے تھے ہائی کورٹ کے آدیج پہ اور ایڈمیسٹریٹر ہودا گھڑگاو نے جو نوم سیٹ کیے گئے تھے جو کنسکشن سائٹ ہے وہاں پہ پیکیج یونٹ لگنے تھے ٹریٹڈ وارٹر کو ہیومن فرینلی بنانے کے لیے وہ پیکیج یونٹ ایک بھی سائٹ پہ نہیں لگے جو ان کی ریپورٹ ہیں وہ ریپورٹ یہ بولتی ہیں این او سی غلط دی گئی انہوں نے ایک بھی بیلڈر نے پیکیج یونٹ نہیں لگھائے یہ کلاس ون آفیسر ایگزیکوٹیو انجنیئر کی ریپورٹ ہے ایک سپریٹنڈنگ انجنیئر کی ریپورٹ ہے جو یہ بولتی ہیں کہ این او سی غلط ہے اسی کو لے کے ہم کوٹ میں جا رہے ہیں اور اس سے گراؤن وارٹر جتہ نکلا ہے ابھی گرگاوہ میں اپروکسی میٹلی یہ ختم ہونے والا ہے کرنل اوبرائی کی سوسائٹی کے اندر ان کے ٹیوویل سوک گئے بہت جگہ ٹیوویل سوک گئے رحمان جی کلملا کے جس طریقے سے آپ نے پوری تصویر سمجھائی ہے یہاں پر دکھ رہا ہے کہ سسٹم در سسٹم خامیہ ہے اور جو پورا ایک کولیپس ہو چکا ہے جو سسٹم ہے کرنل اوبرائی آپ جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ آپ کی سوسائٹی کے جو ٹیوویل سوک چکے ہیں یہ جو اتنی دکت ہے آخر کار یہ کس کی ملی بھگت ہے سارے نورمز کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں آپ اس ماملے کو دیکھ رہے ہیں کہاں پر چوک نظر آ رہی ہے آپ کو یہ چوک ہے بیلڈر پولیٹیشن مافیا ہے ایک اور انہوں نے بیوروکریکس کو بھی ساتھ لے لیا تو یہ روکنا بہت مشکل ہے لیکن سمبھو ہے اگر ساری سوسائٹی ایک ساتھ ہو جائے تو یہ ایکسس توڑا جا سکتا ہے کیونکہ یہ خطرہ ہے ہماری جنتہ کو یہ افسر تو کل پوسٹ ہو کے چلے جائیں گے گھڑگاؤں سے لیکن جو گھڑگاؤں کے روگ ہیں وہ یہی مریں گے جب ارتکوے گائے گا اگر ارتکوے گائے گا تو اس میں بہت بھج ایفیکٹ ہوگا جیسے بھج میں پانی سارا نکال لیا تھا ارتکوے کے ساتھ ساری بیلڈنگ کلاپس ہوئی تھی یہ سیم سیچویشن گھڑگاؤں کی ہونے والی ہے جی کنال ابرہ ایسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ وارٹر لیول جو اتنی تیزی سے گر رہا ہے ایک سال میں 35 میٹر پانی نیچے چلا گیا ہے اس کا کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں پانی گر رہا ہے تقریباً 3 میٹر پچھلے تین سال میں 3 میٹر کتنے گر رہا ہے 0.69 میٹر گر رہا ہے تو یہ جیسے گرتا جا رہا ہے تو کسی کسی علاقے میں زیادہ گر رہا ہے اور کسی کسی علاقے میں ایوریج سے گر رہا ہے تو ہماری علاقے میں زیادہ یوز ہو رہا ہے سونا روڈ پہ تو پانی تھوڑا اب لگ رہا ہے کہ سوکنے والا ہے تو کسی علاقے میں سوک جائے گا وہاں کے لیے پانی ہوگا نہیں اس کی مکھے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ہم نے سروے کیا تھا ہمارے قریب پانچ سو میمبرز نے درنکنگ وارٹر یوز ہوتا ہے کنسٹرکشن میں درنکنگ وارٹر یوز ہوتا ہے ڈائنگ یونٹس کے اندر جو وارٹر یوز ہوتا ہے وہ واپس سیور میں چھوڑا جاتا ہے جس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے اس ٹائپ کے جو وارٹر یوز ہے جہاں پہ بلک وارٹر یوز ہو رہا ہے وہ یوز ہو کے گھڑگاوا میں کوئی بھی ایٹی پیز نہیں لگے ہوئے نہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ ٹریٹ نہیں ہو پاتا یہ باشاپو ڈرین کے تھو اس کو یمنا میں چھوڑ دیا جاتا ہے یمنا کے کلین کرنے کے لئے ہم ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں یہ اس کا ہشر ہوتا ہے اور جس ایریا میں سے وہ جاتا ہے وہاں کا انڈرگرونڈ وارٹر وہ پولیوٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں دوسری سائیڈ میں ہمارے رین وارٹر ہارویسنگ سسٹم نہیں ہے ہم نے اس کی کمپلینڈ کی اس کے بعد ہڈا نے امیڈیٹلی انانس کیا کہ ہم ساڑھے تین سو وارٹر ہارویسنگ سسٹم بنائیں گے اور امیڈیٹلی انہوں نے آرٹر پاس کیا بنانے چروع کر دو بغیر ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ لیے جہاں پہ جانور بیٹھتے ہیں سور بیٹھتے ہیں گھوڑے بندے ہوتے ہیں وہاں پہ روڈ سائیڈ کے اندر انہوں نے وارٹر ہارویسنگ سسٹم بنانے چروع کیے میں نے کمپلینڈ کی انہوں نے نہیں سنا میں اس کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا تک یہ کمپلینڈ لے کے گیا اوپر سے سینٹر گورنمنٹ نے جب انٹروین کیا اس کے بعد انہوں نے امیڈیٹلی روک دیئے اگر وہ پانی گراؤنڈ وارٹر کے ساتھ مل جاتا تو ہو سکتا ہے کچھ بیکٹیریاز اس میں جاتے جو ویسی استعمال کے قابل نہیں رہتا جی جرورت یہ ہے گھڑگاوہ میں آپ کو سیف وارٹر ہارویسنگ سسٹم بنانے پراپ پر اس کی چینل بنا کے اس کو ٹریول کرا کے جمین کے اندر بھیجنا ہے جسے ری چارج ہو سکے دوہزار ایک میں جو نوٹیفیکیشن آیا تھا اس کے اندر روف ٹاپ وارٹر ہارویسنگ سسٹم منڈیٹری تھا جب میں نے آٹی آئی ڈالی اور ان سے پوچھا ان کے پاس کوئی ریپورٹ نہیں تھی اور اس کا مطلب یہ انہوں نے جھوٹے اوکوپیشن سیٹیفکٹ دیئے یہ ریزن ہے رامن جی یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے جو بردھڑک بورویل کے خودائی ہو رہی ہے یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے زمین کا پانی جو ختم ہو رہا ہے تمام یونٹس بنائے گئی ہیں اس کے نگرانی کے لیے اس پہ ایک روگ ہے باوجود اس کے کہاں پہ یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے یہ چیزیں پراپر دھن سے ہو کیوں نہیں پا رہی اس کے تین جواب ہے پولیٹیکل ویل نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو نیشنل ایشو نہیں بنایا اس کے اوپر کوئی اویرنس پروگرام نہیں چلا کسی بھی پبلک ریپریزنٹیٹیو جن کو آپ کانسلر ایم پی ایم میلے بولتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک بھی کمپلینڈ نہیں کی جب ہمارے کو اللیگل بورویل یا ویسٹیج آف وارٹر نجر آتا ہے تو ان کی ڈیوٹی بنتی تھی ان کو وارٹر ریچار سسٹم یہ ایمپلیمنٹ کروانا چاہیے تھا میرے کو آج ایک کمپلینڈ کر کے ایمپلیمنٹ کرانا ہے تو میرے کو کم سے کم اس کو ایمپلیمنٹ کرانے میں چھ مہینے لگیں گے جبکہ کانسلر ایم میلے ایم پی کو ویدان سبا یا لوگ سبا کے اندر وہاں پہ ڈیمانڈ ریس کرنی ہے اور وہ ایمیڈیٹلی پاس ہوتی ہے ڈیمانڈ دوسری چیز جو سوشل اویرنس ہے جو ہم لوگ ہیں عام آدمی ان سب کو اس کے لئے اس کے اوپر کام کرنا ہے کل کو دکت ہمارے کو نہیں ہے تیسری چیز جو